خواتین کا بھی دعوت اللہ میں ایک اہم کردار ہے اور آپ دیکھیں تو آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو آپ دیکھئے کہ دعوت اللہ میں اور دعوت اللہ کو آگے بڑھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تھی پہلی وہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اقراع کی ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہوتی ہیں غار اعرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے پریشان ہوئے اما خدیجہ کے پاس پہنچتے ہیں صحیح بخاری کے اندر وہ تفصیل موجود ہے لقد خشیتو علا نفسی دثیرونی دثیرونی مجھے کمبل اڑھا دو بلنکٹ ڈال دو مجھے تو اپنی جان کے جانے کا ڈر ہو رہا ہے جب بھاگے ہوئے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں تھی کہ اپنے مشفقانہ کلمات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں کہ آپ ڈرھتے کیوں ہیں آپ صلح رحمی کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان آمازی کرتے ہیں مصیبت زدہ لوگوں کے کام آ جاتے ہیں بوجھ لوگوں کا بے سہارا لوگوں کا سہارا بن جاتے ہیں آپ سچی بات بولتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زائے نہیں کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت ملی ہے آگے آپ کو دعوت کا حکم ہوگا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں آپ کی اس دعوتی مشن میں آپ کا سہارا بنتی ہیں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں ماتی طور سے مانوی طور سے تسلی بس کلمات کے ذریعے سے یہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں تسلی دیتی ہیں اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کو ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی طرف کبار صحابہ بڑے صحابہ اکرام جب کوئی مسئلہ فرش جاتا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد وہ صحابہ اکرام اما آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس مسئلے کے لئے حل کے لئے رجوع کیا کرتے تھے یہ دائیہ تھیں تو دعوت اللہ میں یہ خوادین کا بھی ایک ہم کردار ہے آپ عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرب با اسلام ہونے کے لئے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھیں وہیں پر آپ کے دائر اسلام میں داخل ہونے میں آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کا بھی رول تھا اسی طریقے سے اکرمہ بن ابی جہل کفر کی حالت میں تھے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جب مشرب با اسلام ہوتے ہیں دائر اسلام میں داخل ہوتے ہیں اس دائر اسلام میں داخل ہونے میں آپ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رول تھا دعوت تھی محنت تھی اسی طریقے سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب طلحہ یہ نکاح کا پیغام دیتے ہیں ابن سعج رحمہ اللہ طبقات القبرہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان بڑا فرق ہے میں تو مومنہ ہوں اور تم تو وہ انسان ہو تم تو کفر کی حالت میں ہو تم جن دیوی دوتاؤں کی پوجہ کرتے ہو یہ تو ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں جس کو ایک معمولی غلام چھل چھال کر کے وہ بنا دیا ہے چاہو تو تم اپنے ہاتھوں سے جلا سکتے ہو دیکھو اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو دائر اسلام میں آ جاتے ہو تو تمہارا اسلام میں داخل ہونا ہی یہ میرا مہر ہوگا اور ہوتا یہی ہے کہ وہ مصرر با اسلام ہو جاتے ہیں دائر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں یہ دائیا تھیں ان کے یہاں ایک جذبہ تھا ایک امنگ تھا ان کے سامنے ظاہر سی بات ہے شہی بخاری کی وہ حدیث بھی رہی ہوگی کی قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے سرخوٹوں سے بہتر ہے اس لیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کو غنیمت سمجھا کہ انسان نکاح کرنے کا خواہ ہے لائیے موقع کی نزاقت کو سمجھتے بھی لائیے لوہا گرم ہے وار کر دیتے ہیں کہا میرے اور تمہارے میں تو فرق بہت ہے تم کفر کی حالت میں ہو میں مومنہ خاتون ہوں یہ کہاں سے ہو سکتا ہے اور سنو اگر تم دین اسلام قبول کر لیتے ہو تو مہر یہ دین اسلام قبول اسلام قبول کر لینا یہی میرا مہر ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواتین تھیں یہ صحابیات تھیں کہ دعوت اللہ میں ان کا ایک اہم رول تھا اور آج تو ہماری یہ محترمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے وہ خواتین بھی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امراتا قامت من اللیل فصلت وعیقذت زوجہا فان ابا نضحت فی وجہی الما سننے نبی دعوت کی یہ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی خاتون پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھتی ہے کس لئے اٹھتی ہے سیریل دیکھنے کے لیے کس لئے اٹھتی ہے فلم دیکھنے کے لیے کس لئے اٹھتی ہے میک اپ کرنے کے لیے اٹھتی ہے تحجد پڑھنے کے لیے قامت من اللیل فصلت رات میں اٹھتی ہے نماز پڑھتی ہے ساری دنیا سناٹے میں ہوتی ہے اٹھتی ہے تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے خود نماز پڑھتی ہے اور اپنے سوہر کو بھی جگاتی ہے جس جہنم سے بچنے کی فکر ہے اور جس جنت اور جنت کی نعمتوں کے پانے کی فکر ہے اس فکر میں اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے رات کے سناٹے میں نفل کی ادائیگی کے لیے اٹھ رہی ہے اپنے سوہر کے بارے میں بھی فکر مند ہے اس کو بھی جگاتی ہے فلاں کے ابو اٹھو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اتھرا ہوا ہے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں خطائیں ہوتی ہیں معافی مانگ لیں بہت سارے پرابلم سے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم لو لگا لیں تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اس کا سوہر ٹال مٹول کرتا ہے نہیں اٹھنا چاہتا ہے نضحت فی وجہ علماء اس کے چہرے پر پانی شڑکتی ہے یہ کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کا بتایا ہے اس خاتون کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرہ اور سماج میں ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں وہ بھی اپنا دائیانہ کردار اپنے گھر میں پیدا کر سکتی ہیں اور یہ دعوت خاموش دعوت ہوتی ہے کم از کم تم نماز کی پابند ہو جاؤ تمہاری ننی منی بچی ننی منی پوتی نواسی تم کو دیکھ کے نماز کا پابند ہو جائے گی تم ہجاب اور پردے کی پابند ہو جاؤ تمہاری ننی منی بیٹیاں ہیں پوتیاں ہیں نواسیاں ہیں اس کی پابند ہو جائیں گی تم زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو تم ان آنکھوں سے سیریل اور فلموں کو دیکھنا چھوڑ دو تم ان آنکھوں سے پرانے کریم کو پڑھنا سیکھو ان کانوں سے محاضرات دینی پروگرام سننا سیکھو یہ سب چیزیں سیکھو گی گھر کے اندر دینی ماحول ہوگا اور یہ بھی دعوت کا ایک محصر ذریعہ ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں حالات کے تناظر میں جہاں ہم میں سے ہر ایک کو جو کچھ علم ہے اس اعتبار سے اپنے بھائی کو علم کی بنیاد پر دعوت دینے کی ضرورت ہے وہیں پر ہمارے معاشرے اور سماج کا ایک حصہ خواتین کا بھی ہے وہ بھی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے سہیلیوں میں اپنی رشتہ داروں میں دعوت اللہ کا کام علم کی بنیاد پر کر سکتی ہیں اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو دعوت اللہ جیسے محتم بستان فریضے کی ادائیگی کی توفیق علم کی بنیاد پر دے اور دعوت دینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جس چیز کی دعوت دوسروں کو دے رہے ہیں پہلے وہ کر کے دکھائیں کیونکہ دعوت اگر بغیر علم کے اور بغیر عمل کے دی جا رہی ہے تو دعوت دعوت نہیں ہوگی وہ دعوت ادائوت کی شکل اختیار کر لے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ دعوت مستر اور کارگر ہو سکتی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق ادا فرما موسیقی 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 موسیقی